بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا جزک کے بارے میں بہت سے عملیات سے آپ کو میں نے آگاہ کیا وضائف بتائیں اب میں آپ کو پوری تفصیل سے ان باتوں کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری سمجھتے ہوں کہ جزک کا تلق اپنی رب سے اور انسان سے کیا ہے حرام مال مال حرام اور اس کے حصول کے لیے ناجائز طریقوں سے مال کو خاصل کرنا انتہائی برا اور گناہوں کا مرتقب اور اللہ کے ناراضکے کا عظیم میں گناہ ہے عمل ہے اس فعل یعنی اس طریقے کو افتیار کرنے والا دنیاوی زندگی سے تو اپنا قصہ پاک کرتا ہی ہے دنیاوی زندگی میں تو کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن آخری کے زندگی میں بھی بے شمار عذاب اس کے اوپر آتا ہے یہاں پر تو ہم بہت سے کام کر لیتے ہیں یہاں پر تو ہم ترہ ترہ کے اپنے لیے اسائشیں ہر چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں ہرام مال کے ذریعے لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک ایک کھایا گیا لکمہ ایک ایک چیز زرزہ تک آپ کے گوہائی قیامت سے دن دے گا اور جس دن بھی آف ہو گئے تو یقین مانیں کہ اتنی گہری پکڑ ہوگی کہ آپ خود بھی نہیں اپنے آپ کو بچا پاؤ گے اس سے پہلے کہ پکڑ یا اللہ کی رسی کھیچی جائے اللہ کی رسی دراء ضرور ہے ہم بھی ضرور ہے لیکن پکڑ ضرور ہے تو ہمیشہ اچھا رزق تھوڑا کھالو اچھا کھالو پاک رزق کو حاصل کرنا سیکھو خدا نخواستہ جو لوگ غلط طریقوں سے اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں اور غلط طریقوں سے رزق کو حاصل کرتے ہیں اس میں مبتلا ہونے کے صورت میں ان سے بچنے کے لیے اللہ بات نے فرمایا ہے کہ اگر تم حرام مال کا طریقہ اختیار کرتے ہو تو پھر ایسا ہے جیسے خون اور گوشت اپنے بہن بھائی کا کھاتے ہو اس بات میں تمام میرے رب کی باتیں چھپی ہیں کہ حرام مال اور بھی بہت بڑے بڑے ببال ہیں حرام مال کے بہت بڑے بڑے ببال ہیں ان سے بچنا سیکھیں صرف ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے آپ کے پاس بہت سارا اللہ پاک نے آپ کو رزق اطاف فرمایا تو اللہ پاک یہ راہ میں دے اپنا جتنا برزق ہے جو حرام طریقوں سے کمائے گیا ہے واللہ کے راہ میں آپ سب کو خیرات کر دو تب بھی بکڑ سے بچ جاؤ گے سچی طردہ کرو اور استغفر اللہ کے کسرت سے جو ہے اپنے اوپر ایک فرض باندھو تو یقین مانو کہ آپ کا جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک جب مسہوم کے دن سے آپ کے دعا اکھے گی تو وہ تمام گناہ آپ کے جھڑ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے رزق کا جو حرام کا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت سے کمٹ شائیں اس لیے کہ حرام مال کے بارے میں بتایا جائے تو اس لیے آپ کے سب یہ بات شیئر کی گئی اجازتیں اپنا خیال دکھئے گا صرف استغفر اللہ کر لو گے تو انشاءاللہ اس جیسے بہت جاؤں گے اجازتیں اپنا خیال دکھیں آخرت آنے والی ہے کل کا پتہ نہیں لمحے کا پتہ نہیں یقین مانیں کہ ایک انسان کے اوپر ہی یہ سارا گناہ آتا ہے جس میں وہ کمائے ہوتا ہے یا جس کے اولاد وغیرہ بخاریتی ہیں اجازتیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ